اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم عاصف اسلامی ٹی وی کے پیارے دوستو السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو اللہم مبارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکتا علی ابراحیم وعلی آل ابراحیم انکا خمید مجید میرے دوستو میرے بھائیو میری بہنو ربی الاول کا مہینہ جاری و ساری ہے اور آج ربی الاول کا دوسرا جمعہ ہے تو سب سے پہلے آپ سب کو جمعہ کا دن مبارک ہو اور اللہ رب العزت سے دعا گو ہوں کہ اللہ پاک اس مبارک دن کے صدقے آپ کی تمام پریشانیوں کو دور کرے آپ کی تمام نیک حجات دلی مراد کو پورا کرے اور آپ پر اپنی رحمت کو موصلہ دار بارش کی طرح برسائے اور جو لوگ کسی بیماری میں مبتلا ہیں اللہ رب العزت انہیں صحت اور تندرستی والی زندگی عطا فرمائے آمین میرے دوستو میرے بھائیو میری بہنو آج میں آپ کے ساتھ جمعت المبارک کے دن پڑے جانے والے تین طاقتور عمل شیئر کروں گا جن کے پڑھنے سے اللہ رب العزت آپ کی ہر طرح کی پریشانی کو دور کر دے گا آپ کی ہر طرح کی دلی مراد نئی قاجت کو پورا کرے گا اور اللہ رب العزت آپ کو ہر طرح کے شیطانی شر سے اپنی حفاظت میں رکھے گا دوستو جمعہ کی فضیلت کے بارے میں آپ با خوبی جانتے ہیں کہ اس دن کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تمام دنوں کا سردار دن کہا اور پھر فرمایا کہ یہ دن اللہ رب العزت کے نزدیک عیدین سے بھی زیادہ افضل ترین دن ہے پھر ایک اور جگہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جمعہ المبارک کے دن اللہ رب العزت نے ایک ایسی گڑی وشیدہ رکھ دی ہے جس گڑی میں اللہ رب العزت سے جو بھی دعا مانگی جائے اللہ تعالیٰ اپنے بندے کی اس دعا کو ضرور سنتا ہے اور قبول کرتا ہے تو دوستو اگر یہی جمعہ کا دن ربعی الاول کے مہینے میں آ جائے تو اس کی فضیلت اور زیادہ بڑھ جاتی ہے اور اس دن آپ جو بھی عمال کریں گے ان عمال کی بھی طاقت بڑھ جائے گی چینل پر نے آنے والے دوستوں سے گزارش ہے کہ چینل کو سبسکرائب کر کے ساتھ گینٹی کے بٹن کو دبا کر آل نوٹفکیشن پر کلک کر دیں تاکہ میری ہر نئی آنے والی ویڈیوز کی اپ ڈیٹ آپ تک بروقت پہنچتی رہے جزاک اللہ میرے دوستو میرے بائیوں میری بہنوں یہ تین عمل آپ نے کیسے پڑھنے ہیں ان کے پڑھنے کا طریقہ کار کیا ہے طریقہ کار اچھی طرح سن لیں اور سمجھ لیں جمعت المبارک کا دن پورا دن آپ کے پاس ہے عزان مغرب سے پہلے پہلے پورے دن میں جب آپ کا جی چاہے آپ یہ تین عمل پڑھ سکتے ہیں میرے دوستو میرے بائیوں میری بہنوں ان تینوں عمل کے اول اور آخر آپ نے درود پاک لازمی پڑھنا ہے درود پاک آپ ایک مرتبہ پڑھیں تین مرتبہ پڑھیں پانچ مرتبہ پڑھیں جتنی مرتبہ بھی آپ کا جی چاہے آپ درود پاک پڑھ سکتے ہیں لیکن درود پاک آپ نے لازمی پڑھنا ہے ان میں سب سے پہلا عمل جو ہے وہ ہے حسبن اللہ و نعیم الوکیل ان کلمات کا عمل ہے یہ کلمات اتنے مبارک ہیں کہ جب حضرت عبراہیم علیہ السلام کو آگ میں پھینکا جا رہا تھا تو انہوں نے ان کلمات کو پڑھا حسبن اللہ و نعیم الوکیل تو اللہ تعالی نے آگ کو گلے گلزار بنا دیا آگ کو خکم دیا کہ تھنڈی ہو جا تو آگ تھنڈی ہو گئی تو میرے دوستوں میرے بائیوں میرے بہنوں ان کلمات کو آپ نے صرف تیتیس مرتبہ پڑھنا ہے حسبن اللہ و نعیم الوکیل حسبن اللہ و نعیم الوکیل اس طریقے سے آپ نے تیتیس مرتبہ یہ کلمات پڑھنے ہیں دوسرا عمل جو آپ نے کرنا ہے اس عمل کو آپ اللہ رب العزت کا صفاتی نام بھی کہہ سکتے ہیں صورت اخلاص کی ایک چھوٹی سی آیت مبارکہ بھی کہہ سکتے ہیں اور اسم آزم بھی کہہ سکتے ہیں یاد رہے کہ اسم آزم کے ساتھ جو بھی دعا مانگی جائے وہ دعا کبھی بھی رد نہیں ہوتی اس دعا کو اللہ رب العزت اپنی بارگاہ میں ضرور قبول و منظور فرماتا ہے وہ کون سے کلمات ہیں اللہ السمد اللہ السمد قرآن کریم فرقان حمید میں صورت اخلاص کی بڑی فضیلت پیان کی گئی ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمانِ عالی شان ہے کہ جو بندہ صرف ایک مرتبہ صورت اخلاص پڑھ لے صرف ایک مرتبہ تو اسے ایک تہائی قرآن پاک پڑھنے کا ثواب ملتا ہے اور جو بندہ تین مرتبہ صورت اخلاص کی تلاوت کر لے تو اللہ رب العزت اس کے نام عمال میں ایک مکمل قرآن پاک پڑھنے کا ثواب لکھ دیتے ہیں اتنی زیادہ فضیلت ہے صورت اخلاص کی تو دوستو میرے بھائیو میری بہنو آپ نے اکتالیس مرتبہ فورٹی ون ٹائمز اس آیت مبارکہ کو پڑھنا ہے اللہ سمد اللہ سمد اس طریقے سے آپ نے یہ دوسرا عمل کرنا ہے اور ان کلمات کو اکتالیس مرتبہ پڑھنا ہے تیسرا عمل تیسرا وظیفہ وہ اللہ رب العزت کے ناموں کا وظیفہ ہے ان میں ایک اللہ تعالی کا ذاتی نام ہے اور ایک اللہ تعالی کا صفاتی نام ہے وہ نام ہیں یا اللہ یا وحاب یا اللہ یا وحاب دوستو جب آپ اللہ تعالی کو اللہ تعالی کے ناموں سے پکاریں گے اللہ تعالی سے مانگیں گے اللہ تعالی کے آگے فریاد کریں گے تو اللہ رب العزت آپ کے اٹھے ہوئے ہاتھوں کی لاج رکھے گا آپ کے اٹھے ہوئے ہاتھوں کو اللہ تعالی کبھی بھی خالی نہیں لٹائے گا تو آپ نے اللہ رب العزت کے ان دو ناموں کی ایک تسبیح یعنی کہ ایک سو مرتبہ آپ نے اللہ تعالیٰ کے یہ دو نام پڑھنے ہیں لیکن یاد رہے کہ ان دونوں ناموں کو آپ نے اکٹھا پڑھ کر ایک تصور کرنا ہے یا اللہ یا وحاب یہ ایک ہو گیا یا اللہ یا وحاب یہ دو ہو گئے اس طریقہ کار سے آپ نے ایک سو مرتبہ اللہ رب العزت کے یہ دونوں نام پڑھنے ہیں جب آپ یہ تینوں عمل کر لیں تو آپ نے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں اپنے ہاتھوں کو اٹھا لینا ہے بڑی آجزی کے ساتھ بڑی انکساری کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں آپ نے دعا مانگنی ہے انشاءاللہ میرے اللہ نے چاہا تو آپ کی دعا کو فوراً اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے گا اور آپ کی جو بھی پریشانی ہوگی اللہ تعالیٰ اپنی رحمت سے اس پریشانی کو ختم فرما دے گا دوستو جو پہلی دعا آپ نے پڑھنی ہے حسبون اللہ و نئی ملوکیل اسے تیتیس مرتبہ پڑھنا ہے اس کے بعد جو دوسرا عمل آپ نے اللہ حسامت اللہ حسامت اس مرتبہ پڑھنا ہے اور اس کے بعد جو تیسرا عمل آپ نے اللہ رب العزت کے ناموں کا پڑھنا ہے یا اللہ یا وحاب ان ناموں کو آپ نے ایک سو مرتبہ پڑھنا ہے جب آپ اس ترتیب سے یہ عمل کریں گے تو یقیناً آپ کو اس عمل کے کرنے کا فائدہ ہوگا اور یہ بھی ضروری نہیں کہ آپ نے ربی الاول کے کسی بھی جمعہ کو یہ عمل کرنا ہے بلکہ اس عمل کو اس وظیفے کو اگر آپ چاہیں تو اپنی زندگی کا معمول بھی بنا سکتے ہیں ہر جمعہ المبارک کے دن آپ یہ عمل پڑھ سکتے ہیں بلفرض اگر آپ ہر جمعہ المبارک کے دن یہ عمل نہیں کر سکتے تو ہر مہینے میں کم از کم ایک جمعہ المبارک کے دن اس عمل کو ضرور کر لیا کریں میرے بائیوں میری بہنوں بہت ہی مجرب اور بہت ہی طاقتور عمل ہے وحرب العزت اس عمل کی برکت سے آپ کی پریشانیوں کو بھی دور فرما دے گا آپ کی نیک حجات دلی مراد کو بھی پورا فرما دے گا آپ کو آپ کے مقاصد میں بھی کامیابی مل جائے گی اور سب سے بڑی بات یہ کہ اللہ تعالیٰ کی رحمت آپ پر موصلہ دار بارش کی طرح برستی رہے گی اللہ تعالیٰ آپ کو اپنے غیبی خزانوں سے نوازے گا اللہ تعالیٰ کی غیبی مدد آپ کو نصیب ہوگی اللہ رب العزت سے دعا گوہوں کہ لحبا کی یہ مبارک عمل یہ مبارک وزیفہ جمعت المبارک کے دن مجھے بھی میرے تمام بائیوں کو میری تمام بہنوں کو پڑھنے کی توفی قطع فرمائے اور صدقہ جاریہ سمجھ کر دوسروں کے ساتھ شیئر کرنے کی توفی قطع فرمائے آمین پیارے آقا کی پیاری پیاری سنتوں پر عمل کرنے کی توفی قطع فرمائے پانچ وقت کا نمازی بنائے سیرات مستقیم پر چلنے کی توفی قطع فرمائے آمین انشاءاللہ پھر کسی نئی ویڈیو کے ساتھ اچھے چھے وزائف کے ساتھ آپ کی حدمت میں حاضر ہوں گے تب تک کے لئے اجازت دیں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ